بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کے لئے ہی زندگی میں بہت بہت آسانیاں پیدا کر دے اور اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس گلاب کے خوبصورت پھول کو دیکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈیلیا کے فلاورز اور پلانٹس چلتے ہیں انہیں پلانٹس کی طرف اور فلاورز کی طرف تو جی اپنے ڈیلیا کے پلانٹس سے جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں کافی تیزی سے پھول ان کے اوپر کھل رہے ہیں اور اپنی اینڈک کی طرف رما دبا ہے تو ویڈیو جو ہے رمضان میں کچھ کم ہی بن رہی ہیں گارڈن کا کام تھوڑا بہت ہو جاتا ہے زیادہ نہیں لیکن ویڈیو جو ہے وہ پھر بلکل بھی نہیں بن رہی ہیں لیکن ابھی کوشش کریں گے کچھ ویڈیو جو ہے وہ بھی بنائیں تو رمضان کے سٹارٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ روٹین جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو آسا آسا جو ہے وہ پھر سیٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جس کے اوپر بہت خوبصورت پین کلر کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے آٹھ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے آٹھ انچ تھوڑا سو بڑا ہوگا زیادہ بڑا نہیں ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس پلانٹ کو دس سے بارہ انچ کا گملہ پکا دیں بلکہ بارہ انچ کا دیں اور یہاں اس تھے بھی بڑا گملہ دیں لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس گملے نہیں تھے اس ٹائم میں جب میں نے اس کی سیڈلنگ جو ہے وہ شفٹ کی ایک دفعہ تو میں نے چھ انچز والے پوٹس میں ان کو لگایا چھوٹی سیڈلنگ کو اور وہ ویڈیو بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ میں نے ان والے پوٹس میں شفٹ کر دیا تھا ان کو تو کافی کیر کرنے کے بعد دو تین ماہ مسلسل ان کو سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ بہت پھول جو ہیں وہ پیارے ہمارے سامنے کھل رہے ہیں اور یہ سنگل پیٹل والے ڈیلیا کے پلانٹ ہے اور مختلف کلرز میں یہ ہمیں جو ہیں مل جاتے ہیں کچھ کلرز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں آگے ویڈیو میں تو یہ ڈبل پیٹلز میں بھی مل جاتے ہیں اس میں بھی بہت ساری برائیٹیز ہیں بہت سارے کلرز ہیں پلانٹس کا کچھ کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے کچھ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو پچھلے سال میرے پاس وہ پودا بھی تھا لیکن اس دفعہ میں نے اپنی طرف سے وہیں پودے جو ہے سیڈلنگ جو ہے وہ پرچیز کی تھی لیکن یہ سنگل پیٹل والے پھول جو ہیں وہ کھلے لیکن یہ بھی بہت خوبصورت ہیں کوئی بات نہیں یہ ایک ایکسپیرینس بھی ہمیں مل گیا ہے تو جی بات ان کو کڑن لگانے کی تو اس کو سیڈ سے لگا سکتے ہیں نرسری سے بنا بنایا ہے اس کا پودا لاسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے سیڈلنگ سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لگائے ہیں یہ تینوں طریقے سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو لگانے کا جو ٹائم ہے اکتوبر نومبر میں اس کو آپ لگانا شروع کر دیں تو دو تین ماہ کے بعد پودا تیار ہو جاتا ہے اور پھر پھول جو ہیں اس کے اوپر تقریباً اگر پہلے سا آپ نے پودا لگایا ہے تو دسمبر میں ہی دسمبر کے میٹے میں جا کے اس کے اوپر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک پھول جب کھلتا ہے تو وہ دو چار دن تک جو ہے وہ اچھا ہسا کھلا رہتا ہے لیکن جیسے ہی موسم میں گرمی تھوڑی بڑھنے لگتی ہے ٹپریچر انکریز ہوتا ہے تو پھر جو پھول کے کھلنے کی جو ایج ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو اگر چار دن ہے دو دن رہ جائے گا تین دن رہ جائے گا پھر ایک دن رہ جائے گا اس طرح سے ہوتا ہے تو کافی اچھے پھول جو ہیں ان کے اوپر کھلے ہوئے ہیں اور کھل بھی رہے ہیں کافی ٹائم سے تقریباً یہ ایک مہینہ ہو چکا ہے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جب سے پھول کھل رہے ہیں اس طرح میں ایک دو پھول کھلتا تھا ایک پھول کھل گیا دو کھل گئے پودوں کے اوپر لیکن اس طرح میں آکے کافی کافی پھول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں پاس کر کے کیمرہ جو ہے آپ کو پھول اس کا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور فرٹی لائزر کی جو بات کریں تو اس میں آپ ڈی اے پی جو ہے وہ مکس کریں اس کی مٹی میں گوبر مکس کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کمپوسٹ پتوں والی مکس کریں تو پھر اس کو لگائیں اور بال مٹی ہے تو پھر ریت نہیں آٹ کرنی اگر چکنی مٹی ہے تو ففٹی پرسنٹ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ وہ مٹی لیں اور اس میں جو ہے وہ فورٹی سے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ گوبر کی خواد یا کمپوسٹ وغیرہ ایڈ کریں اور اگر ڈی اے پی مکس کر رہے ہیں تو بارہ انچ کے گملے میں چھے ساتھ دانیں جو ہیں وہ کافی ہیں ڈی اے پی کے اس سے بھی مٹی بہت اچھی زرخیز ہوتی ہے تو کلین بھی اس ٹائم اس کی اوپر دیکھیں بہت بنی ہوئی ہے اور چونکہ یہ گملہ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو مٹی جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات مجھے تین میں دو ٹائم بھی اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے اور اب ہمارے ہاں رات کو اگر آج رات کی بات کریں تو تھرٹی ٹو تھا تھرٹی سے اوپر چلا گیا تھا تو کافی جو ہے وہ گرمی سی ہو رہی تھی فیل تو اب جو ہے جب تھرٹی سے اوپر چلا جائے تمپریچر تو سمجھ لیں کہ گرمی جو ہے وہ تقریباً آنے ہی والی ہے اور آپ بہت تیزی سے جو ہے وہ گرمی ہو جائے گی لیکن اس ٹائم میں یہ صبح کے تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور اچھا موسم ہے گرمی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اپنے ہاں اپنے ایریا کے موسم کے حساب سے پانی جو ہے وہ پودے میں لگایا کریں تو کلیاں اس ٹائم میں دیکھ لیں بہت زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ سے بنی ہوئی ہیں چھوٹی بڑی ہیں کچھ کھلی ہوئی ہیں کچھ یہ دیکھیں کھل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کھلیں گے یہ کلیاں ہوتی ہیں اس کی کچھ اس طرح سے اور آپ اپنے دوسرے پودے کی طرف چلتے ہیں جی تو جی یہ ہے دوسرا پودا اس کی اوپر پھولوں کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ تھا پرپل سی شیڈ میں آ جاتا ہے پہلے والا پنک سا تھا مرجنڈا سی شیڈ میں اور یہ تھوڑا سا لائٹ پنک شیڈ میں اور اس کا یہ سینٹر جو ہے نا وہ سارے ہی پھولوں کا سیم ہے ییلو کلر میں ییلو اورنسا کچھ اس طرح کی شیڈ آ رہی ہے اس میں اور اس کی اوپر بھی کافی پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں کھل رہے تھے مذہب کھل چکے ہیں گر گئے ہیں کافی سارے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ابھی پھول کھلا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا دیکھیں یہ اس کے اندر سے بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پولنگ گرینز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کھل جاتے ہیں تو پھر پھول جو ہے وہ خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں یہ دوسرا کلر ہے پودے کا اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے نا وہ کلیاں کھلی ہو سکتا تھا کہ اگر میں بارہ انچ کے گملے میں یا اس سے زیادہ بڑے گملے میں لگاتی تو پودے کا سائز اور بڑا ہوتا اور اس کے اوپر پھول جو ہیں وہ بھی زیادہ ایک ٹائم میں کھلتے ہیں تو پودے میں مٹی کم ہے اور پودے کو جو غزہ ہے اسی حساب سے پھر ملتی ہے تو اس لیے بھی تھوڑا جو ہے وہ پودے کی نشنمہ پر اثر پڑتا ہے اور جب پھول کھل جاتے ہیں نا ایک دفعہ میں تو پھر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خات جو ہے نا وہ کوئی بھی زیادہ ہیوی خات جو ہے لکورڈ ہے کسی طرح کا کوئی بھی فرٹیلائزر جو ہے وہ یوز مت کریں اپنے پودوں میں کیونکہ اس سے پھر کہاتا ہے نا پھول بہت جلدی سے ایک دفعہ کھل جاتے ہیں سپینڈ ہوتے ہیں اور ستھیر پوٹ بن جاتے ہیں اگر آپ خات نہیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ پھول ہیں کافی دنوں تک کھلے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی دو چار دن پہلے دو تین دن پہلے اس میں میں نے ہلکی سی سڑے وے گوبر کی خات جو ہے وہ ڈالی ہے اور گوبر کا جو یوز کرنا ہے وہ دیکھ لیں کہ جو پرانا گوبر ہو جاتے چکا ہوتا ہے کم از کم چھے مہینے پرانا ہو تو وہ بلیک کلر کا ہو چکا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور مٹی کے حساب سے پودے کی ایس کے حساب سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا پودا ہو گیا اب تیسرا پودا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو اور ساتھ بات بھی کرتے چلتے ہیں تو جی یہ ایک شیڈ ہے بہت ہی خوبصورتی یہ دیکھیں یہ کچھ پیٹل جس کی گر گئی ہیں یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا ییلو سا کلر وائٹ سا اور ہلکی سی پنگ سی شیڈ آ رہی ہے بہت خوبصورت سب سے زیادہ مجھے یہ والا کلر جو ہے وہ اچھا لگا ہے بہت ہی پیارا یہ کلر ہے شیڈ ہے اس میں اور کلیاں اس پہ بھی بہت بنی ہوئی ہیں تو اگر بات کریں کہ یہ پرمنٹ پلانٹ ہے تو میں کہوں گی کہ نہیں اور کافی لو کہتے ہیں کہ اس کو آپ سنبھار کے رکھ سکتے ہیں نیکس سیزن کے لیے تو میں نے پچھلی دفعہ ٹرائی کیا تھا سیو رہتا ہے بڑھتا بھی ہے پھلتا پھولتا بھی ہے لیکن جیسے ہی مونسون کی بارشوں کا آغاز ہوتا ہے گرمیوں میں جو ہوتی ہے جولائی کے لاسٹ میں شروع ہوتی ہیں اگر ستمبر تک جو ہے ستمبر کے اند تک ہوتی رہتی ہیں تو اس ٹائم میں جا کے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ وائٹ فلائز آتی ہیں سفیز سا وہ جو کیڑا آتا ہے وہ یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ عام پودے جو ہوتے ہیں نا جو سیزن کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ہوتا ہے اور پھر تو یہ اوٹ آف سیزن ہوتا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ بیماری جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے تو اس اس کو سنبھالنا جو ہے اس کو کیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم میں تو پھر اس ٹائم میں آ کے تو رموو کرنا اس کو مجبوری بن جاتی کہ اس کو رموو کر دیں آپ گارڈن سے ہٹا دیں تو بہتر ہے کہ کوشش ہی نہ کرے کہ ہم اس کو سیف کر کے رکھیں گے لیکن ہاں اگر کوئی یہ تجربہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اس کو سیف کرنے میں لیکن میں نے اس ٹائم میں آ کر اتنا ٹائم اس کو رکھے رکھا لیکن اس ٹائم میں آ کے میں نے پھر اس کو رموو کر دیا تھا کہ یہ اب دوسرے پودوں میں بھی جو ہے وہ کیڑے پھلائے گا بیماریاں پھلائے گا تو جی یہ والا جو ڈیلیا کے پلانٹ ہے اوپسی سائز کے گملے میں لگا ہوا ہے دیکھیں گملے سیم ہیں سب کے تو لیکن اس کا جو پودے کا سائز ہے وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پھول میں کہنا اسی پودے کے اوپر کھلے ہیں اور اس ٹائم میں بھی اس کے اوپر جو ہیں کچھ پھول آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تین چار پانچ کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں تو کافی کلیاں بھی ہیں اس کی اوپر یہ دیکھیں حالانکہ ایک ہی ٹائم میں سارے پودے لگائے ہیں ایک جیسی مٹی بنائی ہیں ایک جیسا گملہ جو ہے وہ بنایا ہے تو یہ وائٹ کلر میں کھلتے ہیں ہلکی سی پنکش شیئر اس میں بھی ہلکی سی لائٹ سی بلکل تو بہت ہی خوبصورت یہ بھی ہے یہ دیکھیں ایک ایک پھول لکھانے میں مزا آتا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور ایک اس طرف چھوٹا سا کھلا ہوا ہے یہ تو پرانے ہو گئے ہیں یہ پرانا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پرانا ابھی تک تو میں اس کے جو سیٹ پوٹ ہیں وہ رموو کرتی آ رہی ہوں ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سیٹ جو ہے اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایک یہ چھوٹا سا کھلا ہوا ہے یہ بھی نیا ہی کھلا ہوا ہے جبکہ پرانے پھول کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں جو ایک تو دن پہلے کھلے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے جیسے یہ دیکھیں اور یہ بلکل نیو ہے بھی تو نیو شیڈ اس کی یہ نکل کے آتی ہے ہلکی سی پہلے سے تھوڑا سا ڈیفرنس کلر اس میں ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈیفرنس کلر آتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں پرپل سی شیڈ آتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں پنک سی شیڈ آتی ہے یہ ان میں ڈیفرنس ہے ان پھولوں میں تو ایک پودا میرے پاس ایسے بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی تک اس کے اوپر ایک بھی پھول جو ہے وہ نہیں کھلا ہے لیکن ابھی جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کلیاں جو ہیں وہ بان چکی ہیں یہ دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سے کلر کا پھول جو ہے وہ کھلے گا یہ دیکھیں یہ کلیاں دیکھیں یہ کھلی ہوئی ہے نا سوری بنی ہوئی ہے نا تو یہ بھی اس کے اوپر کوئی پھول نہیں کھلا ہے تو اس لیے اسی ساتھ سے مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے اوپر کس کلر میں پھول جو ہیں وہ کھلیں گے تو یہ پانچ پودے پا سیڈلنگ میں مجھے ملے تھے اور وہ بڑا کر کے پودا جو ہے وہ سیل کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے تو سیڈلنگ جو ہے وہ کمیاں سے پودوں کی دیتے ہیں لیکن میں نے ذرا ریکویسٹ کر کے تو لے لیے کہ دور سے آنا ہوتا ہے تو بار بار نہیں آیا جاتا تو پلیز آپ مجھے اس کے سیڈلنگ ہی دے دیں پلانٹس بڑے ہونے کے بعد شاید مجھ سے نہ آیا جائے تو اس طرح سے میں نے ان کو پرچیز کیا تھا اور اس ٹائم میں یہ مجھے ایک سو روپے میں یہ پانچوں پودے جو ہیں وہ نرسری والے بھائی نے دے دیئے تھے لیکن اگر اس ٹائم میں اس پودے کو میں خریدنے جاتی تو شاید وہ دو سو روپے سے کم جو ہے ایک پودا کبھی بھی نہ دیتے کیونکہ پچھلے سال جو بگ فلاور والا پلانٹس تھا وہ تقریباً انہیں انہیں مجھے تین چار سو روپے میں وہ پودا جو ہے وہ دیا تھا تو اس ٹائم جو ہے وہ ریٹ ان کے ہزارہ کچھ اور بھی ہو سکتے تھے تو یہ تھی ہمارے ڈیلیا کے پلانٹ اور ان کے بارے میں میں نے کافی بات بتا دی اور انسیکٹس کی بات کریں اس ٹائم میں تو ابھی تک آپ کے سامنے سارے پودے ہی کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں اس طرح سے آئی ہے کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز جو ہے وہ پودے کے ساتھ ہو جاتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ پتوں کے اوپر یہ آنا شروع ہو چکا ہے تو یہ بہت زیادہ پتوں کے اوپر نہیں ہے اکا دکا پتوں کے اوپر یہ باقی سارے پتے سارے پلانٹس کے ٹھیک ہیں تو کوئی اگر انسیکٹس آ جائے تو اس کے لیے پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا سپری جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی تک یہ ٹھیک چل رہے ہیں اور لوکیشن جو ہے ان کی دوپ ہی ہے پہلے دن سے یہ جہاں دوپ فل ڈے کی آتی ہے سیڈلنگ لگانے سے لے کر یہ دوپ میں ہی پڑے ہوئے ہیں دو چار دن جو ہے اکم دوپ میں رہے ہوں گے اس کے بعد دوپ فل ڈے کی دوپ جہاں آتی ہے وہیں یہ رہتے ہیں اور وہیں پہ اچھے خاصے چلتے ہیں تو جب میں نے ان کو پچھلے سال سیو کرنے کے لیے رکھا تھا گرمیوں میں تو پھر میں نیچے بالکونی میں لے گئے تھے وہاں دوپ نہیں آتی تھی بلکل بھی اور وہاں میں نے ان کو رکھ دیا تھا اور جب کھیڑے بہت آگئے تھے تو میں نے پھر اس پودے کو ختم ہی کر دیا تھا کہ یہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرے پیارے پیارے سے پلانٹ جو ہیں وہ اچھے لگے ہوں گے تو پلیس اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پلانٹس اچھے لگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کائنلی جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہے ریکلسٹ کرتی ہوں آپ سے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور رمضان المبارک کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ